موسیقی 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 سب سے پہلے میں آپ کو بھی تحدید بتاتا ہوں کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں یہ پیچھے جو میرے آپ بیک رہے ہیں اس کا نام باپ نصر ہے دراصل اس طرح بات ہے کہ جب فاطمیوں نے مصر پر قبضہ کیا تو جو فاطمی خلیفہ تھا المعز لی دین اللہ اس کا جو وزیر تھا جو عرس سکلی جب اس نے مصر کو فتح کیا یا مصر کو فاطمی ریاست میں شامل کیا تو اس نے بہت سے کام ہنگامی بنوازل پر شروع کیے اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ اس نے ایک نیا شہر آباد کیا اور اس شہر کی ایک حفاظتی فصیل تعمیر کی اور اس حفاظتی فصیل میں آٹھ دروازے رکھے مطلب ہر سمت میں دو دروازے شہر میں داخلے اور اس سے باہر جانے کے لیے اور یہ جو دروازہ ہے اور ہر دروازے کا ایک مقصود نام بھی رکھا اور یہ دروازہ جو ہے اس کا نام باب نصر ہے اور یہ اسی فصیل کے اندر موجود ہے اور اس کے سامنے میں موجود ہوں تو اس کے سامنے جو ایک راپہ صغرہ ہے اس میں میں موجود ہوں بیت تحدید مطلب جگہ کا بیت تحدید آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کا ایک بہت ہی اہم شخصیت سے بہت گیارہ تعمیر ہے جی ہاں ولی الدین عبد الرامان بن محمد عرف ابن خلدون یعنی علامہ ابن خلدون کا اس جگہ سے بہت گیارہ تعمیر ہے علامہ ابن خلدون افاقی طور پر انگانیات اور تاریخ علوم کا بانی اور بابا تسلیم کیا جاتا ہے آپ اپنی بہترین کتاب مقدمہ کی وجہ سے ساری دنیا میں معروف ہیں آپ کا سب سے اہم کارنامہ فلسفہ تاریخ اور عمرانیات سے مطلب ہے آپ نے تاریخ عالم لکھنے کی کاوش کی تو اس کی پہلی جلد مقدمہ کے نام سے لکھی ہے جس میں تاریخی واقعات کا جزیہ پیش کیا اور یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی جو تاریخ کی کتاب کتاب علیبر ہے اس کا مقدمہ ہے اور کتاب مقدمہ ابن قلدون کی غیر معمولی اپروچ کی آئندار اور تاریخ و عمرانیات کے فلسفیق پر ایک شاہکار کی احسیت رکھتے ہیں موسیقی 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 ابن خلدون کی کتاب مقدمہ جس کے پڑھنے کا حضرت اقبال بھی مشورہ دیتے ہیں آپ کی تصنیف کا اہم موضوع نفسیاتی معاشی معاولیاتی اور سماجیاتی حقائق کی ذریافت ہے جو انسانی تحذیر کی ترقی اور تاریخ کے داروں کے تعیون میں معاون ہوتے ہیں اس سیاکس بات میں ابن خلدون نے گروہی تعلقات کی پہلیت اور اثر پزیری کا تذیعہ کیا آپ نے بتایا کہ کس طرح گروہی احساسات یعنی اصبیت کسی نئی تحذیر اور سیاسی طاقت کے اروج کا سبب بنتی ہے اور کس طرح بعد میں اس کا پہلاؤ ایک قدر عمومی نئی تحذیر کی تشکیل کا سبب بنتا ہے جو پھر ایک نئی اصلیت کو اس کی اصلی شکل میں جنم دیتی ہے آپ نے انسانی تحذیر کے اروج و زوال میں ایک مسلسل ترقرار کو دریافت کیا اور ان عوامل کا تذیعہ کیا جو تحذیروں کے اروج و زوال میں موثر ہوتے ہیں اپنے خلدون کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیش رو مصنفین کے برعکس یعنی آپ کے پیش رو مصنفین نے تاریخ کی تعبیر سیاسی شاکل سباک سے دی ہے لیکن اپنے خلدون نے اپنے پیش رو مصنفین کے برعکس تاریخ کی محولیاتی عمرانی نفسیاتی اور معاشی عوامل کے لحاظ سے تعبیر کی ہے جو کہ تاریخ کے نمائی واقعات پر حاوی اور اثر انداز ہوتے ہیں موسیقی 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 آپ کی اس سوچ نے علم تاریخ میں ایک انقلاب برپا کیا اور عمرانیات کی بنیاد جا دی مقدمہ سے قطع نظر جو کہ آپ کی زنگی میں ہی ایک اہم ازاد کتاب گردانی جاتی تھی ابن خلدون کی تشنیف کردہ تاریخ عالم کتاب الہبر کی دوسری جلدے عربوں کی تاریخ اس وقت کے مسلم حکمرہ اس وقت کے یورپی حکمرہ عربوں یہودیوں یونانیوں رومیوں اہل فارس وغیرہ کی قدیم تاریخ سے بحث کرتے ہیں نیز اسلامی، مصری، شمالی افریقہ کی بلخصوص بربروں اور ان سے متصل علاقوں میں رہنے والے قبائل کی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہیں آخری جلد میں ابن خلدون نے خود اپنی زندگی کا واقعات پر بھی تفصیل روشنی ڈالی ہے یہ قسمی بھی علمی انداز کی ہے اور آپ نے فن سوان نگاری میں تذریع کی ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہم لوگ باپ ان نصر کے سامنے جو گلی آرہی ہے کرافہ سغرہ میں اس میں داخل ہوئے اور آگے چلتے آرہے ہیں موسیقی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اس گلی میں انٹر ہوئے ہیں باب ان نصر کے سامنے والی گلی میں کرافہ سغرہ میں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں گا کیونکہ اس گلی کا اور اس جگہ کا جس شخصیت کے متعلق آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی گہرات آتی ہے ابن خلدون کی زنگی تین حصوں میں منقسم ہے پہلا حصہ دیس سالوں پر مشتمل ہے جس میں آپ کے بچپن اور آپ کی تعلیم کا ذکر ملتا ہے دوسرا حصہ تیس سالوں پر مشتمل ہے جس میں آپ کے تعلیمی تسلسل اور سیاسی مہمدینیوں کا ذکر موجود ہے اور تیسرا حصہ اکتیس سالوں پر مشتمل ہے جس میں آپ بطور دانشور مولین اور میڈی سٹیٹ کے نظر آتے ہیں زنگی کے پہلے دو حصے آپ نے مسلم مغرب میں گزارے اور آخری حصہ تیونس مراکش اور مصر بغیرہ میں گزارے آپ کے والدین کا تعلق اصلا یمن سے تھا جو کہ سپیر سے آخر یہاں آباد ہوئے تھے لیکن سویلی کے سکود کے بعد تیونس سے ہجرت کرتے ہیں آپ تیرہ سو بلتیس سیسی میں تیونس میں بیدا ہوئے جہاں آپ نے اپنی اتدائی تعلیم حاصل کیا شورش اور پورامن عرصے کے دوران آپ کا تین سالہ پناہ گزنی کا دور میں شامل ہے جو کہ آپ نے ارجزائر کے ایک چھوٹے سے قسمے قلاد ابن سلمان میں گزارا ہے جہاں آپ کو آپ کی معروف کتاب مقدمہ لکھنے کی فرس میں یسد آئی ہے یعنی یہ تاریخ عالم کا وہ پہلا حصہ ہے جس نے آپ کو معروفین، ماہرین مرانیات اور فلسفیوں کے درمیان ایک مرتبہ دمام بکھتا اس کے بعد آپ نے بسر کو اپنی آخری جائرہائش بنا دیا جہاں آپ نے اپنی زندگی کے آخری چوپیس سال گزاری آپ نے بہت ہی عزت اور شعور کی زندگی گزاری آپ عدلیہ کے جیف سیف جسٹس بھی رہیں، الازر یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیتے رہیں اور کئی بار یعنی تقریباً پانچ بار آپ کو عدلیہ گیالہ ہوتیوں سے صبح دوست دیونا پڑا تاریخ، فلسفہ تاریخ، عمرانیات، علم سیاسیات اور تعلیم کے موضوع پر ابن خلدون کے تاثرات آپ کی زندگی ہی سے غیر معمولی تھے آپ کی کتابیں، مشرقوں، مغرب کی بہت ساری زبانوں میں منتقل ہو چکی ہیں اس وی لاغ میں ہم نے علامہ ابن خلدون کی پردائش، آپ کی خدمات اور آپ کی زندگی کے جو تین حصوں میں منقسم ہے اس کے مطلق ہم نے بات کی لیکن، کیا ہم جانتے ہیں کہ آپ کب اور کہاں پر آپ نے نسال فرمایا اور آپ کی تربت کہاں پر ہے؟ معروف موررخ تقیودین مکریزی کہتے ہیں کہ آپ کو فاطمی کاہرہ کے باہر، یعنی بابو نصر کے سامنے جو کرافہ سگرا ہے، وہاں پر دخم کیا گیا ہے لیکن، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بتہدید یا ہاتھ رکھ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ آپ کی تربت ہے اور یہ آپ کا مظہر ہے چند دن پہلے تیونس کی گورنمنٹ نے بھی مصری گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ آپ تو اصلاً تیونس کے تھے، ہم نے مصری گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں اور دکھائیں کہ ابن خلدون کی تربت وہ کہاں پر ہے اور ان کو کہاں پر دفن کیا گیا کیونکہ تیونس نے جہاں پر ابن خلدون پیدا ہوئے تھے اس گھر کو قومی ورثہ قرار دیا ہوگا اور پھر مصری گورنمنٹ نے یہ کام جو اثار قدیمہ والے ہیں ان کے دمیلے کیا انہوں نے بھی تحقیق کی، لیکن وہ بھی تکیودین مکریجی کے اس قول پر آگر تھے گئے جو انہوں نے بتایا تھا کہ ابن خلدون کو بابو نصر کے سامنے، یعنی فاطمی کاہدہ کے باہر بابو نصر کے سامنے جو کرافہ اسورہ ہے، وہاں پر دفن کیا گیا ہے لیکن فاط کے جو جدید مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بابو نصر کے سامنے سڑک کی توسیع کی گئی تو اس وقت بہت ساری جو طبور تھی ان کو انہادم کیا گیا تو ان میں آپ کی قبر بھی انہادم ہو گیا اور ایک اور افسوس کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس مورخ کا میں حوالہ دے رہا ہوں تاکیودین مکریجی کا اس کی طلبت بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے مطلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی فاطمی کاہرہ کے باہر بابو نصر کے سامنے جو کرافہ اسورہ ہے وہاں پر ان کو دفن کیا ہے لیکن بھی تحدید اور ہاتھ رکھ کر ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ قبر ابن خلدون کی ہے اور یہ قبر تکیودین مکریجی کی ہے تکیودین مکریجی نے کرافہ اسورہ کا جو حصہ بتایا ہے کہ یہاں پر ان کی قبر ہو سکتی ہے آئیے ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں اور وہیں ہم لوگ دوننے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم فاتحہ بھی پڑتے ہیں آئیے ہم لوگ اس طرف سے آئے بابو نصرک کے سامنے جو گلی آ رہی تھی کرافہ سگرہ میں اس پہ داخل ہوئے اور چلتی آئے اس کے سامنے آ کر اس طرف ہم لوگ موڑ جائیں گے نائٹ طرف اور یہ مکریجی نے اس لیتے کی نشان پر کیا ہے اس لیتے میں اسے قدون کو دفن کیا گیا تھا ہم لوگ یہاں پر قبروں پر دیکھتے ہیں مطلب کہ ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کی قبر میں قدون کی قبر نہیں ہے گئی اس لیتے کی حقوق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور فاتحہ پڑیں گئے موسیقی 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 مکریزی نے جس حصے کی نشان نہیں کیا کہ یہاں پر دخلوں کی ضربت بھی ہو سکتی ہے یا اس حصے میں آپ کو دفن کیا گیا ہے یہ جنرافہ سورہ ہے گبرستان یہ بہت قدیم اور بہت لمبا چوڑا ہے موسیقی